جن پیکجز کی بات کریں گے آر کے اندر وہ ہیں سٹیٹسٹکس مشین لرننگ یا ڈیفرنٹ قسم کے جو موڈلز کی ٹکنیک ہیں جو ہم یوز کرنے والے اپنے ڈیٹا کو انسٹال کرنے کے لئے ڈیٹا پر کام کرنے کے لئے وہ ہم پیکجز کو یہاں پہ انسٹال کرنے والے ہیں سکرین افکورس آپ کے سامنے حاضر ہے یہاں پہ مشین لرننگ اینڈ سٹیٹسٹکس جو ہم ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو میں یہاں پہ مشین لرننگ اینڈ سٹیٹسٹکس دونوں کے لکھوں گا سو جو پیکجز ہیں ہمارے پاس ان کے نام جو ہیں وہ ہیں پہلا جو ہمارے پاس پیکج ہے that is called تائیڈی موڈلز تائیڈی موڈلز افکورس تائیڈی ورس جو ہے وہ دیٹا کو ایکسپین کر کے دیٹا کو ڈیل کرنے کے لئے تائیڈی موڈلز جو ہیں وہ مشین لرننگ کے لئے اور اگر میں یہاں پہ تائیڈی موڈلز یہاں پہلی موڈلز تائیڈی موڈلز کے اندر آر سیمپل بھی ہے پارس نپ بھی ہے ڈیٹا کو پارس کرنے کے لئے پارس نپ and then recipes بھی ہے tune بھی ہے yardstick بھی ہے and there are many other so these are kind of machine learning models which we are going to use تو ان سبی کو لکھنے کے بجائے ہم تائیڈی موڈلز کو یہاں پہ انسٹال کر لیں گے تائیڈی موڈلز کو انسٹال کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایکلا پیکج ہوگا that is car crr package یہ basically جو car package ہے یہ basically آپ کے پاس ہوتا ہے anova وغیرہ کے test کرنے کے لئے اور different قسم کے آپ اسے test کر سکتے ہیں اور آپ different قسم کے functions use کرنے کے بعد anova جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں transform کر سکتے ہیں data کو and some basic statistical models کو بھی use کر سکتے ہیں so car میں یہاں پہ لکھتا ہوں car care بھی اسے بولے جاتا ہے لیکن car بھی ٹھیک ہے it's fine پھر آپ کے پاس آگے آتا ہے linear and non-linear model effect کے لئے lme4 slash and lme ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ install کر لیں تو وہ کام کرتا ہے تو linear models کے لئے use ہوتا ہے پھر آپ کے پاس multiple comparison of test کے لئے use ہوتا ہے mult comp جیسے کہ نام سے ظاہر ہے multiple comparison different variables کا آپس میں جب comparison کرنا ہے تو mult comp use کریں گے اگر آپ نے categorical data کو use کرتے ہوئے کسی چیز کا analysis کرنا ہے then you will use vcd vcd جو package ہے یہ basically visualize kit ہے جو آپ کو help out کرتی ہے categorical data کو handle کرنے کے لئے ٹھیک ہے and then اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ہے survival یہ basically use ہوتا ہے جب آپ نے survival analysis کرنا ہوتا ہے یعنی کہ survival test کرنا ہوتا ہے جیسے titanic کے اندر ہے کتنا rate of survival whatever the things are going on and some other statistical test جو ہم اس میں use کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں machine learning کی طرف کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ statistical analysis کے agri coli بھی ہے ایک package agri coli تو یہ package جو ہے یہ statistical analysis کے لئے use ہوتا ہے and there are many other packages let me find out if I skip some caret تو machine learning کے لئے use ہوتا ہے random forest بھی tidy models ہو گئے okay okay تو یہ ہمارے پاس کچھ packages ہیں جو basically statistics کے لئے use ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک caret package جو ہے یہ basically classification and regression کی model کے لئے use ہوگا آپ اس کو بھی install کر لیں گے یہ machine learning کے لئے use ہوگا caret اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے caret یہ اس کی پوری کی پوری documentation آپ نے کس طریقے سے different قسم کے machine learning کے algorithm جو ہے وہ کرنے ہیں دوسرا آپ کا random forest ایک package کا نام ہے جس کو آپ install کر سکتے ہیں یہ random forest کے نام سے ہی آتا ہے so random forest ایک machine learning کے algorithm ہے random forest جو آپ اسے بھی install کر سکتے ہیں and then آپ کے پاس some other tools as well تو یہ machine learning and statistics کے کچھ ہیں خاص طور پر جب آپ analysis کرتے ہیں اور I know کہ ہر field کے یہ different ہوں گے اگر آپ کا جو main کام ہے statistics کا وہ صرف categorical کا data analysis کرنا ہے then you will use different package rather than using another one so یہ میرے پاس کچھ packages ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اگلا package کا set ہوگا وہ ہوگا جنابے والا کہ آپ کس طریقے سے reporting کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے data analysis کر لیا آپ کے پاس statistical analysis آ گیا statistics کی report آ گئی تو آپ نے اس کو report میں کیسے transfer کرنا ہے یعنی کہ کون سے ایسے packages ہیں جو report بنانے کے لیے use ہوتے ہیں اور data کو interpret کرنے کے لیے use ہوتے ہیں موسیقی